امیتہ بچن کی فلم ہم کا گانا جمعہ چمعہ کافی پاپلر ہوا تھا آج بھی اس گانے کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور امیتہ آپ کے ہٹ سانگز میں جمعہ چمعہ سانگ کا نام آتا ہے یہ پروپر مسالہ اور ڈانس نمبر سانگ ہے یہ سانگ نہ صرف سننے میں اچھا لگتا ہے بلکہ دیکھنے میں بھی اس سانگ کو مزا آتا ہے ایک طرف ریڈ ڈریس میں کیمیکار کر اور دوسری طرف امیتہ بچن امیتہ بچن کے اگر بات کریں تو جمعہ چمعہ سانگ کے ایک حصے سے وہ خوش نہیں تھے اور اسے ہٹوانا چاہتے تھے کون سا یہ حصہ تھا جمعہ چمعہ جو آئیکونک نمبر ہے اس میں کیا چیز امیتہ بچن چینج کروانا چاہتے تھے چلے جانتے ہیں آج کے کب کیوں اور کیسے میں جمعہ چمعہ سانگ کو کوریوگراف کیا کوریوگرافر چینی پرکاش نے چینی پرکاش جانے جاتے ہیں بڑے بڑے سٹارز کو اپنی انگلیوں پر نچانے کے لیے چاہے شری دیوی ہو یا آمیتہ بچن ہو انہوں نے سب کا ڈانس ہمیشہ نکھا رہا ہے جمعہ چمعہ سانگ کے لیے چینی پرکاش کو پرابلم تب آگئی جب انہوں نے آمیتہ بچن کو جمعہ چمعہ سانگ کا ہک سٹیپ بتایا اور آمیتہ بچن نے کہہ دیا کہ یہ ہک سٹیپ تو میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ والگر ہے آپ کو بتا دے وہ ہک سٹیپ ایسا تھا کہ ہاتھ آگے بیچھے کرنے تھے اور کمر کو بھی ساتھ ہلانا تھا آمیتہ بچن کو وہ ہک سٹیپ عجیب اور ولگر لگ رہا تھا ساتھ ہی آمیتہ آپ نے اس گانے کے اندر جو شرٹ پہنی تھی وہ شرٹ پوری طرح سے کھلی تھی اور نیچے صرف انہوں نے گٹھان باندھی تھی ایک الگ طرح کے لک میں آمیتہ بچن نظر آئے تھے آمیتہ بچن نے کہا کہ گانا جمعہ چمعہ آلڈی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور جمعہ چمعہ کے ساتھ یہ جو کمر ہلانے والا ایکشن ہے نا یہ دونوں جب مل جائیں گے تو بہت زیادہ والگر ہوگا اسی لئے مجھے یہ ایکشن پسند نہیں آ رہا ہے چینی پرکاش ٹینشن میں آگے کہ آمیتہ بچن ہے اب انہیں کون منا کرے گا انہوں نے کچھ چینجز کرنے کے لئے کہے ہیں تو پھر ماننا ہی پڑے گا لیکن چینی پرکاش نے جیسے تیسے آمیتہ بچن کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور کہا آپ ان سٹیپس کو کر لیجئے فائنل ایڈٹ جب ہوگا تب ہم ان سٹیپس کو ہٹا دیں گے ایک بار دیکھیں گے کیسا لگ رہا ہے ٹیم کا بھی فیڈبیک لیں گے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان سٹیپس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے آمیتہ اب نے چینی پرکاش کیے بات مان لی کوئی اور سٹار ہوتا تو شاید نہیں مانتا اپنی بات منوانا ان کی ایگو پر آتا ہے لیکن آمیتہ بچن کے لیے کہا جاتا ہے وہ اتنے سمیں انڈسٹری میں ٹکے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ڈیریکٹرز کے کام میں کبھی ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں اور اسی لیے آمیتہ آپ کے ساتھ آج تک کام کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں تو آمیتہ بچن نے وہ جمہ چمہ والا ایکشن کیا سانگ کی شوٹنگ کپلیٹ ہوئی اس کے بعد سانگ جب ایڈیٹنگ ٹیبل پر گیا اور سانگ کی جب ایڈیٹنگ ہوئی تو ایڈیٹنگ کے دوران چینی پرکاش تھے آمیتہ بچن تھے کیمی کاٹ کر تھی جائے بچن بھی سانگ کا ایڈٹ دیکھنے کے لیے پہنچی تھی آمیتہ آپ نے اس ایڈٹ کو دیکھ کر کہا کہ سین ہٹا دو مجھے سین نہیں چاہیے تب جائے بچن نے آمیتہ آپ کو ٹوکا اور کہا کہ سین بالکل ولگر نہیں لگ رہا ہے سین اچھا لگ رہا ہے اور اسے ایسے ہی رہنے دو شاید جائے بچن نے اس گانے کو جس طرح سے پچرائز کیا گیا تھا وہ بات پہلے ہی بھاپ لی تھی کہ آگے چل کر یہ گانا بہت بڑا جائے گا اسی لئے انہوں نے وہ سٹیپس رکھا ہے اب جب جائے بچن نے ہاں کہہ دی تو آمیتہ آپ نے بھی انہیں روکا ٹوکا نہیں اور اس طریقے سے یہ سٹیپس اس گانے میں ہی رکھے گئے اور فائنلی جمہ چمہ سانگ ریلیز ہوا یہ گانا شاٹ بسٹر سانگ بنا آج بھی اس گانے کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور تو اور اس گانے کے لئے کوریوگرافر چینی پرکاش کو اس سال فلم فیر بیسٹ کوریوگرافر کا اوارڈ بھی دیا گیا تھا اور خود آمیتہ بچن نے اس فلم کے لئے یعنی ہم کے لئے بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ جیتا تھا